بلیہ لائٹ کے بلٹن ہوتھ فجیری میں آپ کا سواگت ہے بلیہ ریلوے اسٹیشن کے بکاس کے لیے اتریک دس کروڑ روپے کے سوگات کی منجوری مل چکی ہے ریلوے ووٹ کے چیئرمین کی بلیہ یاترہ پر کریں گے چرچہ فلحال کچھ انکھبریں سکروار کی دیر رات اگیات بدماسوں نے دو چار بہیا باہن سوار لوگوں سے آڑتیس ہجار روپے نگت چار موبائل ڈرائیونگ لائسنس آدھی لوٹ لیا دوکٹی تھانا چھتر کے کوڑا رہا ڈھالا سے کوڑا رہا گاؤں جانے والے مارک پر پلیہ کے پاس اس واردات کو انجام دیا گیا بیروت کرنے پر بدماسوں نے ڈرائیور کی پٹائی کر دی پیڑتوں نے ایک سو بارہ نمبر پر فون کر گھٹنا کی جانکاری دی سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی لیکن پولیس کو کوئی کامیابی نہیں ملی دوکٹی پولیس پیڑتوں کی تحریر پر سمبندی دھاراؤں میں مقدمہ درج کر جاج میں جھٹی ہے لال گنج نیواسی راکیس سرما اپنی اسکارپیو اور رامیسور تیواری اپنی بولیرو سے بیہار کے آراجلے سے لوٹ رہے تھے اسی وقت یہ لوٹیرو کے چنگل میں فس گئے فائنل میچ میں کارٹمانڈو نیپال کی ٹیم نے سنپا بکسر کو دو ایک سے پراجت کر آخر کر سیلڈ پر قبضہ جمع لیا بلیہ فوڈوال ایسوسییشن منیر کے تتوہ ودھان میں میچ کھیلا گیا منیر انٹر کالج کے پرانگن میں چل رہے ساب دیو سی فوڈوال چیلنج کا پرتیوگیتا کا فائنل میچ سنیوار کو کھیلا گیا اس موقع پر پربیدھائک بھگوان پاٹھک بھاج پاسانسد نیرچ سیکھر اور ورشت کانگریس نیتا راجی اپادھائی بھی بطور چیف گیسٹ موجود رہے کلیکٹی ایٹسٹک ڈراما ہال میں دیر سام دو ناٹکوں کا ساندار منچن ہوا سنکلپ کی پندرہوی ورسگاڑ پر آئیجیت تین دنی راشتی ایناٹ سماروہ سنکلپ رنگوچوں کے پہلے دن یہ آئیوجن کیا گیا کڑاکے کی ٹھنڈ تھی اس کے باوجود سیکڑو درشک کو کی اپستیتی سماروہ کی سفلتہ کو بیاء کر رہی تھی منچ پر پہلی پرستو تھی دستک پٹنا کی اور سے سپرشتھ رنگ نیردیشک پنج پرکاس کے نردیشن میں رہی اس میں آسوتوس ویگ کا ایکل اوہینے ساندار رہا سوداما پانڈے دھومیل کی لمبی قویتہ پٹکتھا کو آسوتوس ویگ نے اپنے سمباد اور دےہ بھاسا سے منچ پر جیونت کر دیا سردھالو جب تک رام کتھا نہیں سن لیتے مریادت نہیں ہو سکتے اسی لئے وید بیاس نے کرشن کے اوطار لینے سے پہلے رام کتھا کا گان کیا ایسا کہنا ہے کتھاوارچک آچاری گورو کرشن ساسٹری کا انہوں نے کہا کہ کرشن لیلا کو سمجھنے سے پہلے پرستم لیلا سمجھنا جروری ہے دوبان کے بیاسی گاؤں اسٹیت اکھار کے دتو مٹھ مٹھیا میں ہو رہا ہے یہ سنگیت میں آیوجن تھنڈ اور گلن کا کہہر اب چرم پر ہے ہمارے سمباداتا سنتوز سرما نے بتایا کہ سنیوار کو راہ چلتے ایک بائک سوار اچانک کاپتے ہوئے بیچ سڑک پر گر پڑا سکندرپور بلیا مارک پر جنوان چٹی پر یہ حادثہ ہوا سکندرپور تھانا چھتر کے پمپا پور نیوازی ببن راجبھر کا بیٹا سنوج راجبھر اس حادثے میں گمبیر روپ سے گھائل ہو گیا علاج کے لیے اسے سی اچ سی سکندرپور میں بھرتی کروایا گیا ہے اس کرم میں بہریہ کے مدھونی نیوازی تیرپن ورسی دینے سنگھ ارخ ساہب سنگھ کی سکروار کی صبح تھنڈ لگنے سے موت ہو گئی دینے سنگھ صبح اچانک تھنڈ سے کاپنے لگے طبیعت بگڑتا دے پریجن انہیں سامدائک سواستکن سوند برسا لے گئے لیکن چکت سکو نے انہیں جلا اسپتال کے لیے ریفر کر دیا جب تک پریجن انہیں جلا اسپتال لے جاتے تب تک راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی بیتے بارہ دسمبر کو راجمنطری آنان سروپسکل نے جنیسور مصر سے ات پرچھا پر ماری کر ہر کمپ مچا دیا تھا مگر پکوارے بھر باد ہی پھر بیتلوار ڈار پر آ گیا اس گورک دندے میں لپٹ ایو پی اور بیہار کے کاروباری پھر سیٹنگ بھیڑانا شروع کر دیا ہے تھانے پولیس کے چکر کے بعد تکہ تو بھیڑھی جاتا ہے اسپی کے سکت روئیے کے باوجود ان کے ماتحط حرکت سے باج نہیں آ رہے ہیں سکپورا چٹی پر سکروار کی رات ایک فل وکریتا کا کیس باکس چور لے اڑے سنیوار کو کھوجبین کرنے پر پانی ٹنکی کے پاس ٹوٹا ہوا کیس باکس اور اس میں رکھے کاغجات تو مل گئے مگر نگدی ندارت رہی پیڑی دکاندار کے پتر گھنے سی گپت نے ماملے کی تحریر سکپورا پولیس کو سوپی ہے پہلی جنوری کو محلہ اتپیڑن سے جڑے ماملوں کی سنوائی لوک نیرمانڈ بیواغ کے ڈاک بنگلے میں ہوگی راج محلہ آیوک کی صدس مینہ چوبے پہلی کو 11 بجے سے محلہ جن سنوائی کریں گی یہ جانکاری جلا پرویشن ادھکاری سمر بہادر سروج نے دی سنیوار کو کانٹے کے مقابلے میں خیر آباد آجمگڑھ نے کسی نگر کو ایک گول سے پراجت کر دیا ہمارے سمبادتہ پنکچ سنگھ نے بتایا کہ ہاف ٹائم کے 22 منٹ میں خیر آباد کے ارمان نے ایک میدانی گول داک کر اپنی ٹیم کو بیجائی بنایا نتیجتن ارمان نے ہی مین اب دمیچ کا خطاب بھی جھٹک لیا موقع تھا سنت یتینات مینی سٹیڈیم سکپورا میں چل رہے آودھے سنگھ میموریل اکھل بھارتی فٹوال ٹورنمنٹ کے تیسرے دن کا دیس میں پانچ جار کلومیٹر فریٹ کیریڈور کا نیرمان اور سبھی یاتریوں کو ویٹنگ رہی ٹکٹ مہیا کروانا ریلوے کا لچھ ہے نئے سال میں ٹرینوں کی اوسط کتی ایک سو ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کرنے کا ٹارگٹ ہے یہ باتیں ریلوے بورٹ کے چیئرمن بینوت کماریادو نے سنیوار کو بلیا ریلوے اسٹیشن پر پترکاروں سے بات چیت میں کہی بلیا اسٹیشن کے سندری کرن کے لیے دس کروڑ روپے کی منجوری دی گئی ہے اس سے ریلوے اسٹیشن اور بھی ہائی ٹیک ہو جائے گا ہمارے سمبادہ تک رشنکانت پاٹھک نے بتایا بلیا ریلوے اسٹیشن پر ریلوے بورٹ کے چیئرمن بینوت کماریادو کے ساتھ سانسد ویرین سنگمست نے بھی نیرچھڑ کیا بلیا اسٹیشن پر بیوی آئی پی ویٹنگ ہال کا ادھگاٹن بھی سانسد نے کیا ساتھی بتایا کہ بلیا اسٹیشن پر کیفیٹیریہ اور نئی پٹ لائن کا نیرمان کرائے جائے گا تاکہ اور ٹرینوں کو یہاں سے پرارم کیا جا سکے ابھی یہاں ٹرینوں کو رکھنے کی بیوستہ نہیں ہونے کارن نئی ٹرینیں نہیں شروع کی جا رہی ہیں پٹ لائن بننے کے ساتھ ہی یہاں سے دلی اور ممبئی کے لیے نئی ٹرینیں چلائی جائیں گی اُدھر ہمارے سمبادتہ ویرین ناکمس نے بتایا کہ سوریمن پر سے گجرنے والی سبھی ٹرینوں کا ٹھا راؤ یہاں سوکرد کیا جائے گا ریلوے بورٹ کے چیئرمن بینوت کماریادو نے یہاں آسواسن دیا ہے چیئرمن کے سیلون کے پرستان کے بعد سانسد ویرین سنگھ مست اور بحریہ ویدھائی سوریمن ناکھ سنگھ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ملتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر اگلی بلٹن میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت دھنے والے